یہ مردہ جہل میں چھپاوا رافضی اہل سنت کا نباتہ ہو را ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس حاندان کے اوپر حملہ آور اس حاندان کی توہین و تشنی کرنا ایک حدیث گڑیوی ہے یعنی مفہوم گڑا ہوا حدیث تو درست ہے کہتا ہے امار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا معاذ اللہ یہ امیر محبیہ کا تھا امیر محبیہ نے قتل کیا تھا امیر محبیہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں ہو تو جہنم کی طرف بلانے والا اب بدبخت ہو میری باق دان کھو کے سنو حضرت علی کے پاس زبیر تکتا سل آیا اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے بلی ہیں جیسے امیر محبیہ امار کے قتل سے بلی ہیں حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو اور تجھے جہنم کی بشارت ہو تو نے اس کا سر تکلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے حد رسول اللہ سے سنا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے آج تک کسی اہل سنت نہیں حضرت علی کو یہ نہیں کہا ہم میں سے تو اہل سنت کوئی اقام نہیں لگاتا ایسا انسان گمراہ ہے بدباطن ہے جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپ اس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں دادا بڑا ظالم تھا پردادا اس سے بڑا ظالم تھا نہیں نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا تو اقل ہدھ لوگ کیا کہیں گے کہ تُو کون تیرا مو اور تیرا دادا تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے ان بات کرتے ہوئے کل کا بچہ تُو اور غلطی ہے نکالنے بیٹھ گا دادے اور پردادے کی ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہTeam یہ ایک روایت tane یہاں بحس نہیں ہے یہ ایک روایت اس کے سنت پر یہاں بحس نہیں ہے opaque Ra, rehmatallahandra فرمایا کہ جو اس حدیث میں معنی آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے من 통 مولاہو فالی یا مولاہو فالی اور اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ میں تمہیں چینل کرتا ہوں جو حدیث اقبال کلانی صاحب نے یا عمران ایوب لہوری صاحب نے یا شفیق قادم صاحب نے فضائل قرآن میں صحیح مسلم کے جس نسخے سے جو حدیث لکھی ہے اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہلِ بیعت کا ذکر بتا دو تو ہم آپ کو مو مانگائی نام دیں گے تو ہم آپ کو مو مانگائی نام دیں گے صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے اسی طرح الٹیا کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمنِ صحابہ تھے اور وہ بھی قتمانِ علم کرتے تھے تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے آئمہ اہلِ حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے آپ آئے دین صحیح بخاری ٹو ایٹ ون ٹو والی حدیث سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو دوسخی بتلاتے رہتے ہیں نعوذ باللہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی قاتل جماعت بھی تو ایک حدیث کے مطابق جہنمی ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے میرے بھائی آپ لوگوں کی علمی پیدائش سے پہلے ہی میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کر دی ہوئی ہیں یعنی یوٹیوب پہ علمی پیدائش سے پہلے میری کئی ایک مجالس بڑی تفصیلی ریکارڈ ہو چکی ہیں ان سارے ٹوپکس کے اوپر مدلس سکسٹی تھری میں نے آلموسٹ کوئی سات گھنٹے کی رمضان کی ایک پوری رات میں جاگ کے اسی ٹوپک کے اوپر ریکارڈ کروائی تھی جس میں ایک شیعہ بھائی آئے تھے فیصلہ بھائی سے انہوں نے مجھ سے ون ٹو ون کوسٹن کیے تھے تو میں نے اہل سنت کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا تھا اس میں اس طرح کی کئی سوالات میں نے ایڈریس کر دیئے تھے دیکھیں اس طرح کی جو باتیں یہ کرتے ہیں اپنا لکمہ میرے موہ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کریں میں نے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے میں ان احدیث کے الفاظ کا پابند ہوں اس سے اگر کوئی ریزلٹ خود صحیح سمجھ رہے کہ یہ نکل رہے میری کوئی ذمہ داری نہیں یہ جو کچھ آپ نے تعمت لگائی ہے میرے اوپر اس سوال کی شکل میں میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ دوزکی جماعت ہے میں نے ہمیشہ کہا صحیح بخاری امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت دوزک کی طرف بلا رہی ہوگی دوزکی نہیں بولا دوزک کی طرف بلا رہی ہوگی یعنی ظاہر ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جو غلط کام ہوتا ہے فسک ہوتا ہے یا گناہ کبیرہ ہوتا ہے وہ دوزک کی طرف بلانے والا کام ہوتا ہے اب اس کے گینس کوئی شخص دوزک میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے آخرت کا فیصلہ ہم نے یہاں نہیں کرنا کوئی شخص میرے سامنے جھوٹ بولے گا میں اسے کہوں گا کہ تم نے یہ عمل کر کے دوزک کی طرف جانے کے اسباب پیدا کی ہیں لیکن میں جھوٹے کو دوزکی نہیں بولوں گا یہ فرق ذرا سمجھیں حالانکہ قرآن میں تو آیا لعنت اللہ علی القاذبین لیکن میں کبھی کو کسی کو سپیسیفائی کر کے یہ نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولنے والا جو ہے جو ہے جھوٹ بولا تو لانتی ہو گیا نہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تُو نے عمل کیا یہ اللہ کی لانت کا مستحق کر دیتا ہے آپ نے دیکھے یہ الفاظ کے چناؤں میں بڑی اتیات کی ضرورت ہے باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت زبیر کو قتل کرنے والی جماعت جو جہنمی تھی ناؤذباللہ من ذالک ٹائم کیامت تک جے عدیث لے کے آؤ جس میں یہ الفاظ موجود ہو آپ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس طرح یہ آل امیہ کو سیدنا عثمان خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیچھے چھپاتے ہیں بھی حضرت عثمان کے ساتھ تو ہمارے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس نویت کا جو ہم آل امیہ کے لیے اختلافات کلیم کرتے ہیں بڑے لیول کے آپ لوگ سیدنا عثمان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں یہاں پر بھی ٹو ایٹ ون ٹو صحیح بخاری کے حدیث آپ کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے اور آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے پیچھے تو نہ چھپیں اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جو جہنم کی بشارت دی ہے نا وہ حدیث میں نہیں آئی وہ مولا علی نے دی ہے یہ تو کہہ رہے ہیں جماعت یہ مردہ جہل میں چھپاوا رافضی اہل سنت کا نباتہ ہو رہا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس حاندان کے اوپر حملہ آور اس حاندان کی توہین اور تشنی کرنا ایک حدیث گڑیوی ہے ایک حدیث گڑیوی ہے ایک حدیث گڑیوی ہے یعنی مفہوم گڑا ہوا حدیث تو درست ہے کہتا ہے امار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا معاذ اللہ وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ یہ امیر محبیہ کا تھا امیر محبیہ نے قتل کیا تھا امیر محبیہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں ہو تو جہنم کی طرف بلانے والا اب بدبختو میری باق دان کھوڑ کے سنو حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بنی ہیں جیسے امیر معاقیہ امار کے قتل سے بنی ہیں حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو اور تجھے جہنم کی بشارت ہو تُو نے اس کا سر قتلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے حد رسول اللہ سے سنا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے آج تک کسی اہل سنت نہیں حضرت علی کو یہ نہیں کہا ہم میں سے تو اہل سنت کوئی اجام نہیں لگاتا جماعت چھوڑ دو ٹائم کیامت تک جے حدیث لے کے آؤ ٹھیک ہے کہ مولا علی کا کال بھی ہم حدیث موقوف کے طور پر مانتے ہیں حدیث مرفوع لے کے آؤ یہ تو ویسے کہتے ہیں حدیث مرفوع ہو ان کا تقیہ کلام ہی ہوتا ہے یہ تو مولا علی نے اپنا اجتحاد کی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں این ممکن ہے نبی الاسلام نے ان کو بتایا ہو امپلائیڈ ہے کہ ای بھی خبر ہے لیکن یہ مولا علی نے فرمایا تھا المستدرک للحاکم میں اوپر تلے سیدونا زبیر کے قتل کے حوالے سے کئی احادیث ہیں جنگ جمل میں جب وہ جنگ کے لیے آئے اور مولا علی کو پتا چلا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو ایڈی لگا کے صفے چیرتے ہوئے مولا علی کے پاس چلے گئے تو سیدونا علی نے حضر زبیر سے ایک بات کی کہ زبیر تمہیں یاد ہے کہ ایک دن تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور نبی الاسلام نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو تو تم نے کہا تھا میں علی سے محبت کرتا ہوں تو نبی الاسلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم اس کے خلاف بغاوت کرو گے اس وقت تم باغی اور ظالم ہوگے ظالم کے الفاظ ہیں ظلم کرنے والے تو جب حضرت علی نے یہ بات کی تو حضر زبیر کو فورا وہ حدیث یاد آئی انہوں نے کہا میں تو یہ بات بھول گیا تھا اب میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا وہ مدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے حالانکہ عبداللہ ابن زبیر نے آ کے روکا ان کو کہ اببا جی کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا نہیں مجھے وہ حدیث یاد آئی اچھا آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ عدیث ان کو پتا تھی تو یہ بڑی کرٹیکل عدیث تھی یہ تو بھولنی نہیں چاہیے تھی اس سے زیادہ خطرناک بات تو قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف الاسلام نے جس قیدی کو کہا تھا کہ تُو انقریب ازاد ہوگا تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور دوسرے قیدی کو کیا کہا تھا تو سولی چڑ جائے گا بیگ وقت دو بندے ہیں ایک سولی چڑ رہا ہے ایک کی جان بکشی ہو رہی ہے یہ واقعہ کو پوری زندگی بھول سکتا ہے لیکن ایک رات میں وہ واقعہ بھول گیا نو سال بعد اسے یاد آیا جب وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے کیا کہا تھا مجھے شیطان نے بھولا دیا تو شیطان نے اگر ازاد یوسف علیہ السلام کے صحابی کو بات بھولا دی تو نبی علیہ السلام کا صحابی بھی بھول سکتا ہے وہ تو قرآن سے صحابت ہے کہ میں نے آپ کو لوجیکلی یہ چیز بتائی اور پھر المستدرق للحاکم میں اور مسند احمد میں اس قاتل کا نام ذکر ہوا ہے ابن جرموز بعض جگہ جرموز لکھا ہے یہ پیش کے ساتھ ہے ابن جرموز یہ وہ شخص تھا بنو تمیم سے جس نے سیدنا زبیر کو باوجود اس کے کہ وہ مدان جنگ چھوڑ گئے تھے ایک وادی میں جا کے پیچھا کر کے قتل کر دیا اب یہ اس نے دو غلط حرکتیں کی ایک تو اس نے اپنے امام مولا علی سے پوچھے بغیر یہ حرکت کی کیونکہ المصنف ابن ابھی شعبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے جنگ جمل صفین کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو جنگ چھوڑ کے چلا جائے تم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا ایک یہ نافرمانی کی اور دوسرا ایک نہتے شخص کو دھوکے سے قتل کر دیا اور وہ بھی جو روایتوں میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اب جب وہ اپنی طرح سے تو یہ خوشی کی خبر لے کے آیا مولا علی کی برگاہ میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا دو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ہواری ہوتا ہے اس کا مددگار جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهُ ہواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ اور میرا حواری زبیر ہے مولا علی نے بس اتنی حدیث بیان کی ہے نبی اسلام کے ریفرنس سے باقی جو یہ کہا نا کہ اسے جہنم کی بشارت سنا دو یہ حضرت علی نے خود کہا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت زبیر کنفرم جنتی ہیں ظاہرہ اشرا موجرہ میں سے اور حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے ان کا اس طریقے سے قتل کرنے والا شخص جہنمی ہے تو وہ جماعت والا چکر ہی نہیں ہے نہ وہ حدیث تھی مرفوع وہ مولا علی کا قول تھا اور وہ بھی اس سپیسیفک بندے کے بارے میں اب دیکھیں دو مختلف باتیں یہاں پہ ہمار کوئی باغی جماعت قتل کرے گی پوری جماعت کا ذکر ہے اور وہاں پہ اس ایک سپیسیفک بندے کو جہنم کی بشارت سنائی گئی ابن جرموز کو اب یہ دیکھیں بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کس طریقے سے جس طرح ان کے مخالفین گوڑوں کی دمہ والی عدیث رفل یہ دین پہ لگا دیتے تھے نا یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ کہاں سے چیز اٹھا کے کہاں پہ فٹ کر دی لیکن سرکار یہ کب تک آپ کے دھوکے چلیں گے اب تو دنیا آپ سے پوچھے گی کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا کن کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں بیسے تو ہمیں بچپن سے کورسز کے اندر کتابوں میں اسلامیات کی پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہے حضرت یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ مردوں میں حضرت یاسر اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ اور یہ دونوں ماں باپ کس کے ہیں امار ابن یاسر کے تو کبھی کسی کو خیال نہیں آئے کہ ہم پوچھیں کہ اچھا یہ دو تو اسلام کے پہلے شہدہ ہیں اور جو ان کا بیٹا ہے جس نے ایسا غم اپنی زندگی میں دیکھا وہ پوری زندگی اس غم کو بھلا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کرے ابو جال وہ پوری زندگی ان کے دل سے کبھی یہ زخم دھول سکتا ہے اور جب کوئی پوچھ لے کہ اچھا ان کو تو ابو جال نے قتل کیا تھا آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی سنے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو گیا تھا تو پھر ہمیں بتاؤ کہ اسے کس نے شہید کیا تھا ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جال نے شہید کیا تھا یہ نہیں پوچھ رہے اسے کس نے شہید کیا تھا جب یہ کوئی پوچھنے کی جورت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 247 اور مسلم میں بھی ہے افسوس اے ابن سمیہ اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی الاسلام نے جھاڑی ابن سمیہ اور کیا وہ جناب حدیث ہے ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس وہ تابی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو ابو سید خدری کو تو بڑی دیسیں یاد ہیں وہ تو سات ان اصحاب میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے ہم نے کہا جی ہم آپ سے عدیث آپ کی سننے آئے ہیں انہوں نے نہیں پوچھا کونسی عدیث نہ حالانکہ ان کو چیئے تھا بتاتے کہ وہ والی عدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے مشاجراتِ صحابہ ہے وہ زمانے جی سے نہیں کانیاں ہونی ہیں عبادِ امامہ نے کڑیاں بنو بھئی انو چھپانے ہستے انہوں نے تو مشاجراتِ صحابہ نہیں نظر آئی انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار اینٹے نہیں اور امار بن یاسر آل موسک پچپن سال اس وقت ان کی عمر تھی انہوں نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے اتنا جذبار نبیل اسلام کو پیار آیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے امار ابن سمیہ یعنی تو تو اسلام کے لئے یہ خدمت کر رہا نا تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم آگ دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی یہ پوری حدیث ہے حضرت امار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں یعنی وہ ازمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں وہ کوئی شک نہیں اس میں اچھا اب ان کو شہید کس نے کیا مسند آمد میں چارہ حدیث ہیں اور اس کے ترک تو درجنوں میں ہیں سلہ حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ ان سے امار بن یاسر کا قتل ہو گیا پوری زندگی روتے تھے آنسووں کے ساتھ صحابی ہیں ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے وہاں تو ایند جہنم کی تربلانے والی جماعت سپیسیوک اس کے بارے میں بھی آیا ہے اس کے لئے سے وہ ٹینشن میں آتا تھا اب ابن عجر اسکلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے انہوں نے کہا کہ نہیں اسے وہ فضیلت کفائیت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے کیونکہ مسلم حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی تو شیخ البانی جو محدث عاظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے یعنی اس دور کا امام بہاری انہیں کہا جاتا ہے فوت ہوگئے نینٹین نینٹینائن میں عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ اجمعین تو انہوں نے ابن عجر پہ گرفت کی انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے سپیسیفائی کر دیں کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی کیونکہ یہاں پہ خاص بات آگئی یعنی ان کو سمجھ آگئی یہ کیا معاملہ ہے ابوالغادیہ کو بار سمجھ آئی تھی وہ رو رہے تھے آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو سلی دیتا کہ حضرت کیوں رہنے ہو اسی آئے نا تو آڑا دفاع کرنے آستے پائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کردہ ہم ایک بنا دیں گے نا کلیپ انشاءاللہ ابوالغادیہ آپ بے فکر ہیں ہم آپ کے حق میں ایک کلیپ چڑھا دیں گے وہ تو روتے تھے مسلم دیامد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا نبیل السلام نے منع کیا اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں اور ان ہاتھوں نے امار کو قتل کر دیا یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے وہ گلٹ فیل کرتے تھے آپ اندازہ کریں بس جس کو جس کے اندر ایمان ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دیں ہماری تو دعائیں ہیں مسند عبیل غادیہ پورا چپٹر ہے مسند آمد میں ان کے نام پہ حدیثیں ہیں اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں اور کوئی حدیث نہیں ہے اپنے بارے میں یہ کہ مجھ سے یہ ہو گیا اسی مسند آمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بناس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ امار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ امار کو باہی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پتا چلا کہ عمر بناس کو بھی عدیث پتا تھی اور عضرت معاویہ کو بھی پتا تھی عضرت معاویہ نے کہا کہ تم اوٹ کی طرح اپنے پشاپ میں فسل رہے ہو یہ معاورہ تھا رب کا کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو اگر مہاری فوج نے یہ سن لیا ہوتے پھر گئی ساڑھے ہم نے ان کو قتل کیا اس کو تو علی نے قتل کیا نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھیکتا نہ وہ قتل ہوتا اب یہ کتنی دور کی تعویل یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں انہوں سے بڑے بھی اسطنی تعویل کرتے ہیں اب یہ بہت دور کی تعویل تھی اچھا یہ تو بات کر دی اہل عدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا محمد بن عبدالوہاب ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر لیں آٹھ سو صفوں پہ ہے صرف نبیل اسلام کی مبارک سیرت نہیں خلفہ راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے یعنی ایک جلد میں اس میں انہوں نے حضرت علی والے چپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے بقاعدہ اس کے بعد انہوں نے کومنٹس کی ہیں یہ پوری حدیث لکھے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ پاکی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا بھئی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا بھئی امار میری طرف سے لڑ رہا تھا مارا تم لوگوں نے اور کہہ رہے ہو کہ نہ علی لے کے آتا نہ قتل ہوتا یہ اسی طریقے سے کہ نہ یہ روڈ پہ چڑتا اور نہ مخالف سمت کا ٹرک آکے سے کچلتا وہ بچارہ اپنی سائٹ پہ جا رہا تھا اور یہ کس نے نکل کیا عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب نے ادرنی اقتفاہ کیا انہوں نے وہ تو پورا چپٹر ہے اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام ان پہ لگا دیا اور اللہ نے مولا علی کو بری کر دیا یہ الفاظ لکھے میں پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ ساٹھ سال تک ممبروں پر حضرت علی پر گالی گلوچ کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلاندی کیا وہ کہتے ہیں نہیں وہ تنقید کرتے تھے بھئی صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے لعناللہ ابد تراب ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لانت یہ الفاظ ہیں بنو امیہ کے لواتے تھے ممبروں سے اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے لانت کے الفاظ ہیں تنقید والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا یہاں سب کا مطلب لانت کے معنوں میں ہے گالی سے بھی آگے بڑی بھی بات خیر یہ لقص ایک ٹوپیک ہے میں ویسے اس کو زمناً ساتھ ذکر کر دیا اور آج کل تو آپ وہ ایک اور بھی ایک چیز مارکیٹ کے اندر لے گئے آئے ہیں وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جب میری امت میں اختلاف ہوگا دو گروہ بن جائیں گے ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا یعنی خوارج کا تو ان کے ساتھ جو قتال کرے گا گروہ وہ حق کے قریب ہوگا اقرب الالحق ہوگا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی کے ساتھی حق کے زیادہ قریب تھے مخالفین بھی حق پر تھے کیونکہ اقرب الالحق آیا ہے سر یہ اگر آپ کا قانون مان لے نا تو سورہ علی مران کی آیت نمبر 167 میں منافقین کے بارے میں آیا ہے کہ غزوہ احد کے دن وہ اقرب تھے کفر کے بنسبت ایمان کے تو کیا منافق ایمان والا بھی ہوتا ہے وہ تو کفر سے بھی آگے کی ڈگری ہے یہ عرب کا محاورہ ہے اقرب الالحق کا مطلب حق والا ہے کیوں جب بہاری میں آ گیا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو وہ حق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا لوجیکلی دونوں میں سے ایک بار ٹھیک ہوگی میں نے جو اس کی تعویل بیان کی ہے قرآن کی روح سے کی ہے بھیک اس کو کہتے ہیں اس کی تطبیق پیدا کریں optimal solution تو سر یہ optimal solution وہ بہاری میں ہے تو بہاری کے حدیث میں جب واضح الفاظ ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت تو حق سے ذرا سا بھی اس کا واسطہ ہوتا تو دوزخ کی طرف نہ بلاری ہوتی لوجیکلی common sense but common sense is not so common common sense common بھی نہیں ہوتا تو اس طرح نئے نئے اترازات مارکیٹ میں آتے ہیں اور آج کل آپ کو بتا ہے اہل ادیس اور دوبان میرے بوکس کے اندر یک جان ہو چکے ہیں ایک دوسرے کو ہار پیناتے ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں صدیوں سے ہماری خواہش تھی کہ امت میں اتحاد ہو تو اتحاد ہو گیا بھل بھی بھی کٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ کٹھے ہو گئے تو اہل ادیس کے تو میں نے بزرگوں کے والے دیئے تو دو تبرک کے طور پر دوباند اور بریلیویوں کے مشترکہ بزرگوں کے ہنفی جو بزرگ ہیں ان کا حوالہ بھی سن لیں ملہ علی کاری جو ہے ٹین فورٹین ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے مشکات کی شرعہ لکھی ہے مرقاہ پوری دنیا کے اندر ایک اتھینٹک شرعہ مانی جاتی ہے بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں آج سے آلماس چار سو سال پہلے انہوں نے قتل امار والی حدیث کے کونٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے لکھے ہیں کہ اگر وہ ہم اپنے ریفرنسے بیان کرتے تو انہوں نے ہمیں رافضیے سے بھی اگلی ڈگری دے دینی تھی لیکن ملہ علی کاری کو رحمہ اللہ کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں امام انیفہ کے بعد چاند ایک جو بڑے ہنفی ہیں ان میں سے وہ ہمارے بزرگ ہیں ملہ علی کاری وہ مرقاہ میں لکھتے ہیں قتل امار کے حوالے سے کہ جب امار ابن یاسر کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کو پہنچ گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو ترک کر دیتے نمبر ون نمبر ٹو خلافت منفیہ کی طلب کو چھوڑ دیتے یعنی وہ کہتے ہیں وہ ان کے اندر بیسیکلی خلیفہ بننے کی ایک خواہش تھی وہ اس کو چھوڑ دیتے یعنی وہ دل کے اندر گھس گئے ہیں ویسے کہتے ہیں علم غیب نہیں کسی کو دل تک پہنچے ہیں ہم تو نہیں کبھی پہنچے تیسرا انہوں نے پھر لکھا کہ وہ ہے تو باغی تھے لیکن بظاہر انہوں نے خون عثمان کو اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے ڈال بنایا ہوا تھا اندر سے وہ حضرت علی کے باغی تھے خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور نمبر فور ان کی اس بغاوت نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا یہ چار جملے لکھے ہیں ہمارے بھائی جب یہ شیر کرواتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ٹائم کیامت تک جے جواب دے ہوئی دا ملالی کاری کیسی نیم رافزی یا پورا رافزی کہتے ہیں نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے واہ 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 ٹھیک ہے تو ہم نے تو اس سے بہت تھوڑی اجتہادی غلطی ہے ہم نے تو بلکہ کی بھی نہیں ہم نے تو عدیثیں بھیان کی ہیں اور بلہ علی کاری سے بھی بڑی پرسنیلٹی بدر الدین عینی ایک زمانے میں دو بڑے امام ہوئے ہیں ابن عجر اسکلانی ایٹ ففٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے اور ایٹ ففٹی فائیو ہجری میں بدر الدین عینی انہوں نے شرح لکھی فت الباری بخاری کی انہوں نے لکھی عمدت القاری پوری دنیا میں یہ دو بڑی سعی بخاری کی شروحات مانی جاتی ہیں انہوں نے سعی بخاری کی شرح میں لکھا کسی بڑے امام کا قول لکل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو دو عجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کو ایک کیونکہ ان کی غلطی اجتہادی ہے پھر بدر الدین عینی لکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے ان کی اس غلطی کو جبکہ انہیں حدیث امار پہنچ چکی تھی کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی یعنی اگر حضرت امار قتل نہ ہوئے ہوتے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے قتل امار کے بعد وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری خطا جو ہے اجتہادی ہے پھر انہیں ساتھ لکھا انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی اس کے باوجود وہ اپنی اس بات پہ اڑے رہے کیا حضرت معاویہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے چہے جائے کہ انہیں ایک عجر بھی ملے یہ جملہ انہوں نے لکھایا اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ جو اجتہادی خطا والا انہوں نے دور کا اجتہاد کیا ہے وہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ اگر حکمران وقت اجتہاد کرے اور وہ غلطی پر ہو تو اسے ایک عجر ملے گا اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے ڈبل عجر ملے گا مخالف کا کبھی ذکر نہیں آیا یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں ایک عجر ملے مسلمان ہی تھے نا منکرین زکاة تھے نا اے تو مسلمان تھے نا زکاة کس سے لی جاتی ہے سرکار ہاں تو ہم حضرت ابوبکر کے مخالفین کو کیا کہتے ہیں ایک عجر ملے گا حضرت عثمان کے مخالفین کو کہتے ہیں یہ بلوائیوں کو کہ ایک عجر ملے گا وہاں تو سابش اجرہ بھی تھے یا کہ ان کی ڈاکٹر نہیں بدل جاتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حضرت علی خدا نہ خواستہ غلط بھی جنگ جمل صفیین نیروان لڑتے نہ تب بھی ایک عجر مل جاتا کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے اور اگر وہ صحیح لڑتے جو انہوں نے صحیح لڑی تو ان کو دو عجر ہے مخالف کا تو کہیں ذکر ہی رہی ہے سمجھا ہے اور اس میں باہ بخاری نے باہ باندھا ہے کہ حاکمے وقت ان سے پوچھے حاکمے وقت کون ہے اور باغی کون ہے پولٹیکل ٹرم میں اسلام سے باغی نہیں پولٹیکل ٹرم میں تو معاملات بلکل کلیر ہو جائیں گے ہم پیار سے محبت سے قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہزاروں گناہ بڑی سخت باتیں آپ کے بزرگ لکھتے رہے ہیں لیکن چونکہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کی بھیڑے آپ کا فرقہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی اس لیے آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے آپ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کر رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں لیکن سرکار زیادہ عرصہ تو یہ پھر ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں چلتے ہم نے آپ کے ٹکٹ کے دو مزے نہیں ایک بھی جو تھا نا جو اجتہادن کی جائز تھا وہ بھی خطب کر دیتا ہے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں میرے بھائی اچھا آج کے لئے ایک اور بات بڑی آپ کو ملے گی دیکھیں جی گھر میں دو بڑے لڑ پڑے نا چھوٹوں کا کوئی کام نہیں ہے دیکھیں ایسا انسان گمراہ ہے بدباطن ہے جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپ اس میں بیٹھ کے زیر بہت لاکا ہے خاندام کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادہ اور ان کا بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں دادہ بڑا ظالم تھا پردادہ اس سے بڑا ظالم تھا نہیں نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا تو اقل ہدھ لوگ کیا کہیں گے کہ تُو کون تیرا مو اور تیرا دادہ تجھے شرم نہیں آتی ہے دادے کے بارے ان بات کرتے ہیں کل کا بچہ تُو اور غلط یہ نکالنے بیٹھ گا دادے اور پردادے کی ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر یہ وہی چیز ہے جس طرح وہ کسی زمانے میں بریلوی اور شیعہ پبلک اور عوام آپ کو نا منطق پیش کرتی تھی اچھا جی بتائیں ایک دن میں کتنے بندیں مرتے ہیں جی ڈیڑھ لاک اچھا ایک گھنٹے میں چھے ہزار تو اگر ایک اسرائیل بیق وقت ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے جبکہ ایک دن میں سیکنڈ چھاسی ہزار ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر آل موز دو منوں کی روح اسرائیل قبض کر رہا ہے دو مختلف جگہوں پر تو اگر اسرائیل حاضر و ناظر ہے تو نبیل اسلام کیوں نہیں حاضر و ناظر ہاں اور یہ تو بڑی چھوٹی مثال ہے ایک شیطان کروڑوں عربوں لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے تو نبیل اسلام کیوں نہیں حاضر و ناظر اس ٹائم وٹ چردہ سی نا وابینو تکے کہنے سن یار کوئی علمی گل کرو ایک ایڑی تسی منطق لڑائی گیا تو سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو تو اڑی منطقہ ہم یہی نے دو بڑے لڑ پڑے چھوٹنگا کوئی کام نہیں مامو پارٹی ایک ایڑی حدیث ہے آیت ہے ایڑی بیان کر رہے ہو چلو ایدہ بھی جواب لے لو دو بڑے اگر لڑ رہے ہو ان کے چھوٹوں کا کام ہے کہ ان دو بڑوں کو بتائیں کہ آپ کا جو بڑا تھا نا دادا چاچو جی اببا جی جڑے ساڑے دادا جی سننا انہوں نے اے چیز کیتی سی کہ تسی اس مسئلے چاچو زیادتی کر رہے ہیں اس مسئلے تایا زیادتی کر رہے ہیں یہی کہا جائے گا نا تو اس کو کوئی بتمیزی سمجھے گا اور یہاں تو یہ بات ہی نہیں سرکار ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے ہم اپنی تو بات کر ہی نہیں رہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے فروایا ہے کہ امار کو بھاگی جماعت قتل کرے گی ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں منہ امیہ کے ماننے والوں کو کہ دیکھو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ بھاگی جماعت تھی فرق دیکھا آپ نے بیسے آپ کہتے ہیں نبی کے عدیس ہے بڑے سے بڑا بزرگ ہو بلکہ پہلے تو یہ صحابہ کو بھی روند جاتے تھے نا جی اسی عبداللہ بن عمرد عدیس نہیں مند ہے موٹی عباد داڑی کٹنے علی نبی علیہ السلام نے نہیں کٹی اسیب نہیں کٹنے تو ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر گئے تو ہم نبی علیہ السلام کی ورڈ ڈکٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ اپنی ذاتی رائے اس فرق کو سمجھیں لہٰذا یہ اس قسم کی جو مثالیں آپ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ٹکر نہیں لے سکتا خیر یہ ٹاپک تو نہ ختم ہونے والا ہے میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B الحمدللہ عربی میں سب سے پہلے لکھا اس کا اردو ترجمہ ہوا ہندی ترجمہ ہوا انگلیش ترجمہ ہوا بنگلہ زبان کے اندر ترجمہ ابھی فارسی کے اوپر بھی کام جاری ہے عالموں ساری میجر زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کریں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں دو سو احادیث ہیں اکثر بہاری اور مسلم سے ہیں اور بہاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم ہیں شیخ علبانی کی شیخ زبیر لیزہی کی شیخ شعیب ارنوت کی رحمہ اللہ اجمعین شیخ غلام مصطویٰ زہیر صاحب کی ان کی بھی تحکیم اس میں لگی ہوئے ہیں مختلف یعنی جتنے بھی اس دور حاضر کے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کی میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئے ہیں میں نے اپنی طرف سے کوئی بال لکھی نہیں ہے احادیث ہیں وہ آپ پڑھیں اگر آپ نے مفت رسرچ پیپر منگوانا ہے تو صبح نو سے شام پانچ بڑے تک ہمارے اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 03215900162 صرف ڈاک کا خرچہ دیں ٹی سی ایس کا فری آپ کے گھر سارے رسرچ پیپرز آئیں گے نو رسرچ پیپرز ہیں اور تین اذکار کارڈ ان نو میں ایک یہ کربلا والا بھی ہے پلاسٹک بینڈنگ کے اندر تین سو روپے صرف آپ نے وہ ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہے فری الحمدللہ پاکستان میں جہاں گئی بھی باہر کے ملک میں منگوانا ہے تو یہاں گئی منگوانا ہے پھر آپ لوگ خود لے جائیں اس میں میں نے یہ سارا مقدمہ کھول کے کلیر کیا ہے ہم صرف آپ کو بات سمجھا رہے ہیں پیار محبت کے ساتھ تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی میں نے کوشش کیا کہ یہ جو ساتھ ساتھ شروع لیں چھوڑتے ہیں میں جواب دیتا رہوں یہ جس نہ 2812 ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے نا اس طرح ایک مسلم کی حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق امام مسلم اسے حضرت علی کے فضائل والے چپٹر میں نہیں لے کے آئے ایمان والے چپٹر میں لے کے آئے جہاں انہوں نے ایمان کی حدیث لکھی ہیں چپٹر تو امام نوی نے بعد میں باندھے یعنی وہ ترتیب میں جو انہوں نے لکھا ایک ناسبی مولوی نے حدیث یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صید میں نہیں پڑھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا يحبونی اللہ مؤمنون ولا يبغدونی اللہ منافقون یہ ایک روایت اس کے سند پر یہاں بحث نہیں ہے یہ ایک روایت اس کے سند پر یہاں بحث نہیں ہے یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس حدیث میں مانا آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے من کنتو مولا و فالی یا مولا و فالی ہائے ہائے ہماری اقاوی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں بلکہ ہمیں تو سون کی پتہ چال جاتا ہے کہ کس ٹیشن سے بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل نہیں کرتا ان کو پتہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے جسا ہمارے غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے ٹو ایٹ ون ٹو کا لہٰذا میں نے بخاری کی حدیث نہیں ماننی تو اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب وہی مطلب لے رہے ہیں جو ہم لے رہے ہیں اور اسی طریقے سے اس حدیث کا مطلب اس ناصبی مولوی نے وہی لیا جو ہم لے رہے ہیں اس لیے اس نے کہا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا اب ضعیف کہہ گا تو عوام لتر مارے گی کہ مسلم کی حدیث مرفوع حدیث اور اس حدیث کے رابی خود مولا علی ہیں انہوں نے خود نبی الاسلام سے یہ حدیث سنی ہے اس کا انکار کرو گے تو پھر اہلِ حدیث تو عوام پوچھے گی نا تو اس نہ گئے ابھی پچھلے دنوں ایک اور مولانا صاحب وہابی مولانا صاحب نے آئے اور آپ کو بتا ہے میں پچھلے چار سال سے یہ چیز ہائلائٹ کر رہا ہوں پانچمہ سال اب جاری ہے کہ اہلِ حدیث نے تین کتابوں کے اندر مسلم کی حدیث میں تحریف کر دی ہے محمد اقبال قلانی صاحب کی فضائلِ قرآن کتاب میں عمران ایوب لہوری صاحب کی فضائلِ قرآن کتاب میں اور شفیق الرحمان قاظم صاحب کی جو جماعت و دعویٰ کے پلیٹ فارم سے چھپی ہے انہوں نے فضائلِ قرآن کتاب کے اندر ان تینوں نے مسلم شریف کی حدیث سکس ڈبل ٹو فائیو جس کے چار طرق ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر رہوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہوں جن میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے لیکن امت بالکل اُلڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا عقید ہے توحید میں اور نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا اب یہ حدیث پوری یہ تھی ان تینوں مولویوں نے کیا کیا دوزار سترہ میں میری ویڈیو آئی تھی میں نے کہا تھا یہ چینج کرو ابھی تقنین لوگوں نے کیا انہوں نے کیا کیا یہ حدیث آدھی لکھ دی کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے دوسری چیز کھا دی لیکن اس کے ساتھ ہی اوپر المستدرک لیلحاکم کی جو حدیث کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گوبرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حدیث پوری لکھی یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں یہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹاپک فضائل قرآن تھا نا اس لئے آدھی حدیث لکھی ہے تو سرکار وہ اوپر والی دیس بھی الموتہ امام مالک اور حاکم کی جو ہے جو مشکات میں موجود ہے وہ بھی آدھی لکھتے نا وہ پوری لکھی وہ ہم بتاتے ہوں گی چلاکی کیا کی وہ اوپر پوری لکھی اس لئے تاکہ اگلی جب ہم آدھی لکھے نا تو پڑھنے والا سمجھے کہ یہ دوسری چیز یہاں پہ بھی سننا دی ہوگی سمجھ رہی ہاں تو ہم دسیتی نا بنو میدی چالاں جیسے ختم ہوندیہ نے اتو ساڑی اکل سٹارٹ ہوندیہ کے کام پایا کیا ہے انہاں نے آدھی لکھنی جو وہ بھی آدھی لکھتے ہیں اور یہ کام تیسری کتاب جو جماعت دعویٰ نے چاپی نا دارالانگلوس نے شفیق الرمان قاظم نے اس نے لکھا دو چیزیں چھوڑ کے جاروں بریکٹ میں لکھا کتاب و سنت اہل بیعت کی جگہ سنت خود سے ڈال دیا اچھا اب یہ میں نے جب ہائی لائٹ کیا ہونا تو چاہیے تھا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس پرنٹنگ میں ہم چینج کر دیں گے نہیں سرکار ایڈا سوکھا دیسا مننا انہوں پتہ لگے کہ رفل ہی دین دی دیساں کیوں نہیں بریل ویڈیو بندی من دے انہوں نے وہ چگیاں نہیں لگ دیا آپ کو اہل بیعت کی شان نہیں اچھی لگتی اس کی بجائے انہوں نے بقیدہ ویڈیوز رکارڈ کروا دیں کہ جی انجینئر صاحب نے جھوڑ باند ہے اور یہ انہوں نے جو ہمارے مولیوں پر غصہ نکالا ہے بلکہ وہ لفظ یوز کیے یہ الٹی اس کو امام مسلم پر کرنی چاہیے تھی امام مسلم نے جو ہے نا وہ بھی عادی دیس لکھی ہے اچھا امام مسلم نے کیوں عادی لکھنی تھی وہ کہتے ہیں دیکھیں امام مسلم نے انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں دیس یہ سکس ڈبل ٹو فائیو ہے جبکہ ہمارے علماء نے جو لکھی ہے وہ سکس ڈبل ٹو سیون ہے اس میں صرف یہی الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے قرآن میں ہدایت ہے نور ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا ہمارے عالم صاحب نے تو وہ والا اس کا طریق لکھا ہے اس میں تو اہل بیعت کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود اور اس کے اوپر کہتے ہیں لغاب امام مسلم پہ فتوہ اس نے بھی عدیدیس لکھی اس میں بھی بغزی اہل بیعتا اور اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ میں تمہیں چیرنج کرتا ہوں جو حدیث اقبال کلانی صاحب نے یا عمران ایوب لہوری صاحب نے یا شفیق قادم صاحب نے فضائل قرآن میں صحیح مسلم کے جس نسخے سے جو حدیث لکھی ہے اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہل بیعت کا ذکر بتا دو تو ہم آپ کو مو مانگائے نام دیں گے تو ہم آپ کو مو مانگائے نام دیں گے صحیح مسلم کے اندر بھی وحادیث اتنی لکھی ہوئی ہے اسی طرح الٹیا کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمن صاحبہ تھے اور وہ بھی قتمانے علم کرتے تھے تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے آئیمہ اہل حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے اچھا اس سے آپ پبلک کو تو دھوکہ دے لیں گے کیونکہ آپ نے کھول کے پڑھنا نہیں ہے پہلا جھوٹ یہ ہے کہ ان کے مولوی نے جو تخریج کی ہے اس میں سکس ڈبل ٹو سیون کا نمبر نہیں لکھا سکس ڈبل ٹو فائیو کا لکھا ہے اور یہ کیا اس کی بقالت کر رہا ہے کہ انہوں نے وہ والا طریق لکھا ہے اور دوسری بات تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ان کا دو نمبر ہونا آپ کے کھول جائے گا جو سکس ڈبل ٹو سیون ہے نا اس کے آغاز میں امام مسلم لکھتے ہیں کہ اوپر جو میں نے غدیرِ خوم کی حدیث بیان کی ہے نا وہ پوری حدیث اس سند میں بھی موجود ہے لیکن اس سند میں کچھ اضافی الفاظ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں ہدایت ہے نور ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا یہ راوی نے اضافی الفاظ اس حدیث کے ساتھ بیان کیے باقی جو حدیث ہے وہ ساری وہی ہے جو سکس ڈبل ٹو پائی میں ہے امام مسلم کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے جتنے طرق ہے نا وہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے بیس سند لے کے آتے ہیں اس کے بعد اس سے نیچے والی سند اور بتاتے ہیں کہ اس میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو اس میں موجود نہیں تھے اس میں موجود ہیں یوں یوں وہ چاروں حدیث کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں قرآن اور اہلِ بیت لیکن طرق میں الفاظ ایڈ ہوتے جاتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے انہوں نے وہ ولا لیا ہے پھر کہا اندر نے جناب ایک اینہ دی مولوی لی کوئی کہ اہلِ دیسان دی وہ دو اڑے گلے پھارنا ہے اہلِ مولوی نے نا او نہ دی او نہ دی ایک پاکستان لیول کا مولویوں کا گروپ ہے اس میں نے کہا یار انجینئر کا کیا کریں ہماری امام ہمارے گلے پڑھتی ہے کہ انجینئر صاحب تو ادیسیں میان کرتے ہیں اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ سیدیس ہی ہمارا مذہب ہے ہمارے بزرگوں کو چاہیئے تھا شروع سے بتاتے ہیں کہ جس نہ علماء کہتے ہیں نا ویسے چلو اوہے منو جی میں وڈے کہنے نے ہاں ایک ہاں سمجھ آگئی ہو نا کہ تقلید بہت ضروری ہے اگر فرقہ بچانا ہے تو اگر قوم کو امت کو اس شخص سے دور کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے تو اس کے لئے کوئی بابا ادھر بناو چاہے وہ امام حنیفہ کو بنا لو چاہے ابن تہمیہ کو بنا لو بابا بنا ہوئے تھے کوئی سب کونٹیننٹیش یا شریف تھانوی نو بنا لو یا آمدہ بریلوی صاحب نو بنا لو بابا بنانا بہت ضروری ہے یہ تین جھوٹ پکڑے گے ٹائم کیامت تک جہے جواب دیو کہ چوٹ کیوں مارا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں نہ ہوگا دیس سامنے آگئی ہے نا نہیں تے ویڈیو ہانٹ کرے گی تو انہوں کیامت تک اور وہ کہہ رہا ہے امام مسلم پہ انجینئر جو ہے نا وہ الٹی کرے امام مسلم نے آدھی دیس لکھی ہے حالانکہ امام مسلم نے سند لکھ کے کہا کہ اس سند میں بھی سارے الفاظ وہی ہیں جو میں اوپر ذکر کر چکا ہوں البتہ اس میں چند زائد الفاظ ہیں مجھ لکھ دیتا ہوں تو مجھے بتائیں امام مسلم نے آدھی دیس لکھی ہے جیسے آپ جب لکھتے ہیں تو وہ ایک جملہ لکھیں اور نیچے پھر وہ ڈیش ڈیش ڈالتے ہوتے تھے نا ہم ایزن ہے نا لکھ دے ہوں دے ساتھ کہ ایوی اوی الفاظ نے امام مسلم نے بقیدہ لکھی ہے کہ اس سند میں وہ ساری دیس ہے اوپر والی البتہ اس میں اگلے اضافی الفاظ ہے ہائے 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 تو فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done ہاں جی ہاں جی اب یہ میں نا ریپیٹ کر دے تھا کافی سارے ہو گئے نا جمع کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ان کو کمپائل کر لیں پہلا نعرہ لگایا تھا نامہ وابی نامہ بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی لوگوں نے کہا نیار یہ بہت سخت بات کر رہے ہیں پیار موپس سے سمجھیں ہم نے کہا ٹھیک ہے مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کتابوں والی qualities کے ساتھ نہیں اپنے بابوں کی بتائیوی تعلیمات کے مطابق سواریاں مکہ مدینہ کے نام پر سوار کی اتاریں جا کے دیوبند اور بریلی کے اندر کتنا ظلم کیا تو پھر ہم نے یہ بات کی پھر آپ کو پتا یہیں پبلک سیشن میں ایک دفعہ اچانک آمد ہوئی وہ جب کراچی کے ایک مفتی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا جی یہ تو فضائل اعمال پہ تو ذکر کرتے ہیں لیکن یہ تو فلانے مذہب نے بھی یہ واقعہ نکل کیا اس کو کیوں نہیں میں اکیڑا جی فلانا پھر من اس پہ ایک جملہ بولا تھا کہ جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے نبیل اسلام کے فرامین کی روشنی میں اختلاف رکھ سکتے ہیں تب بابت شاہی کوئی نہیں ہاں کوئی چاننگ آیا ہے میرے دماغ بس فیروہ اس نے ایسی قبولیت ملی ہے کہ بابت شاہی نہیں وہ اگلے دن امزا علی باسی صاحب کا بھی مجھے کہا لیں کہ مزا آ جاندہ ہے جیسے دوسری کہنے ہو نا بابت شاہی کوئی نہیں واقعی شاہی کوئی نہیں تو یہ ایک تیسری آمد ہوئی چوتھی آمد ہوئی فرقوں کی دکانیں بند اون پائنچ تن پاک دی نسبت پہلے حقچار یار دی نسبت سی اون پائنچ تن پاک دی نسبت پنجمی شاہگڑ یہ ہے ٹائم قیامت تک جائے کوئی تکبر نہیں قیامت تک ٹائم ہے تکبر تو یہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہے جواب نہ ملا ایک ہفتے کا ٹائم ہے جواب نہ ملا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ آر گئے نا نا سر نا ہم آپ کی آہرت کی فکر میں ہیں ہم آپ کو نیچے دکھانے ہی نہیں چاہتے ہم آپ کو قیامت تک کے لیے ٹائم دیتے ہیں اے پانچ نعرے وہ جو بخاری مسلمی حدیث ہے نبیل اسلام دعا کرتے تھے بلکہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ کہ سامنے اگر کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تھا کیونکہ حضرت حسان امہ عائشہ کے اوپر تعمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا تو وہ صحابی ہو کے نا منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچی بھی تھی ان کی وجہ سے لیکن کبھی کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تھا نا حضرت عائشہ کے سامنے وہ ان کو ٹوک دیتی تھی کہتے ہیں نا حسان کو نہ برا کو جب کافر نبی الاسلام کے اوپر غلط جملے کستے تھے تو حسان جو ہے نبی الاسلام کی طرف سے اپنے ناتی اشار میں دفاع کیا کرتا تھا اور نبی الاسلام فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی گئی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور مسلم میں تو الفاظ ہیں نبی الاسلام نے فرمایا اے حسان ہمارے تیر اور نیزے اتنے تکلیف دے نہیں ہیں ان کافروں کے لیے جتنے تمہارے اشعار ہیں جو کہ عرب کے لوگ نہ اپنی زبان پر بڑا مان کرتے تھے تو آپ یہ سمجھیں ان کے ٹوکے اتنے تیز نہیں ہیں جتنے یہ ہمارے چند ایک سلوگنز ہیں یہ میں نے اجتہاد کیا ہے اس کی اوپر جناب جب آپ ایک جملہ کہیں لکھ دیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں ہائے ہائے ہمارے مقابلے پہ نہیں اس شخص کے مقابلے پہ جس کی قبر مدینہ میں ہے جس کے بارے میں مہم مالک کا قول ہے کہ اس صاحبِ قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو اور اس صاحبِ قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکتا ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ان کے مقابلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہم جو بات کر رہے ہیں ہم خلفہ راشدین کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں نا جی خلیفہ راشد کی بات ہو رہی ہے نا ابودعوت ترمزی میں حدیث نہیں ہے علیکم بسنتی و سنتی خلفہ راشدین المہدیخین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا دین میں بدتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا تو خلفہ راشدین کیا حضرت ابوبکر عمر اور عثمان ہی ہیں مولا علی نہیں ہے تو ان کے مخالفین کے مقابلے میں جب ہم حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم مشاجرات سہوانی نبی الاسلام کی بات مان کے خلیفہ راشد کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اس کا فرق سمجھیں بلکل ایک ڈیفرنٹ باتوں کو کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں صلو علی محمد وآلی محمد اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآصحاب محمد اجمعینا الیوم الدین